اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرسٹنگ فیکس کے حوالے سے ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آج ہم آپ کو کمبوتر کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکس بتائیں گے ایسے فیکس بتائیں گے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کمبوتر کے اندر ایسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور کمبوتر کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جی انفارمیشن دیتا چلوں کہ کمبوتر کے اندر چار ہرس ہوتے ہیں کمبوتر ایک ایسا جنور ہے جی ہاں اس کی اندر چار دل ہوتے ہیں اور کمبوتر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویجٹیرین ہوتے ہیں صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں یعنی کہ ان کو آپ جنگلی کبوتر کہہ سکتے ہیں اور کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویدہ اوٹ ملٹری رہتے ہیں یعنی کہ وہ گروپ کی صورت میں نہیں رہتے ہیں اکیلے اکیلے رہتے ہیں یا جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں اور ان کو ایک ایکسلینٹ میل سنڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ مغل بادشاہوں کے دور میں جب یہ ٹیلی فون اور ایمیل اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی تو کبوتر پگام رسانی کا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے اس وجہ سے کبوتر کو ایکسلینٹ میل سنڈر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کبوتر پرانے دور کے اندر صدائے ہوئے جو خاص طور سے کبوتر تھے وہ موسم کی پیشونگ گوئیاں بھی کرتے تھے ان کو اس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ ان کے اندر ایک نیچرل صلائیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آنے والے موسم کے بارے میں آپ کو بتا سکتے تھے نیکس چلتے ہیں یہ کبوتر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بارڈ ہے تقریبا تمام پرندیوں کے اندر سب سے زیادہ ذہین جو ہے نا وہ کبوتر ہے اس کے کبوتر کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ رہے کر بھی خوش ہوتے ہیں اگر ان کو زمین پر تانہ اگا ہوا مل جائے زندہ حالت میں جیسے پادوں کے اوپر لگا ہوا تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کبوتر کے خوش ہونے کی یہ دو چار وجوہات ہیں ان کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ سولہ سے اکیس میلیٹر بلڈ ایک کبوتر کے اندر پایا جاتا ہے یہ لوگوں کو پہچان سکتے ہیں اپنے مالک کو پہچان سکتے ہیں اور ان کے پہچاننے کی صلحیت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تین سال تک اپنے مالک کو بچھڑنے کے بعد بھی نہیں بھولتے ہیں اور ان کی میموریزیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے باقی پرندوں کی نسبت یہ کم سے کم اٹھارہ سو سے بارہ سو پکچرز کو یاد کر سکتے ہیں اور تین ہزار سے پانچ ہزار ایمیجز آرٹیکلز یا نام یاد کر سکتے ہیں اور ان کے اندر یہ بھی صلحیت ہوتی ہے کہ انسانی بیہیوئر کو بھی پرکتے ہیں ان کے اندر انسانی بیہیوئر کو پرکنے کی بھی صلحیت ہوتی ہے گصہ کم یا پیار محبت اس طرح کی ایکسپریشنز کا بھوتر پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت یہ طاقت بھی دی ہوئی ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ اس طرح کے جو انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھوتر انسانوں سے بھی زیادہ اپنے پارٹنر کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کا پارٹنر سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نر کو مادہ سے اور مادہ کو نر سے یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں تو دوستو کبھوتر کے متعلق آپ میں یہ معلومات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی مقصود چیز چانور پرندے کے بارے میں انفرمیشن انٹرسٹنگ فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹس میں بتائیں آپ کے نام کے ساتھ آپ کی ویڈیو بنا دی جائے گی آپ تک انفرمیشن بھی پہنچ جائے گی جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں لازمی کمیٹ کر لیں اور شیئر بھی کر لیں تو کبھوتر کے متعلق آپ کے جو خیالات ہیں آپ بتائیے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھوتر رات کو بھی اپنے گھر کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبھوتر رات کو بھی پہنچ جائے گی